ایمانِ قرآن مجیدے نے جڑے قول میں وارس شاہ دے سلام قولم رب رحیم وارس شاہ میاں قول دے آئیوں اتھے آن کے فیر پلائے ہوئی حضراتِ محترم ادھا کے انٹرامینو دیتا ڈاکٹر صاحب نے گزارشیں نہیں ہیں ممی بچپن تو سندہ آ رہے ہیں مانے قرآن مجید دینے جڑے قول میں کوئی گل کوئی ٹانکہ کوئی گل میں تو اڈینل نہیں کرنی کیونکہ میں آیاں دربارت ہوں تے ہیر دے جڑے دو تین بندنے نہ میں قرآن دی روشنی چھ پڑھنے لو دوستو تین سپارہ سورت نمبر نبے سورہِ البلد جنہیں پڑھئے ہاتھ کھڑا کرے جنہیں سورہ بلد پڑھئے توجہ انالکلام سننا ہے وہ ایک خود ڈاکٹر صاحب کینا خرچہ کیتا ہے سارے جی آیا لیکن شام تو لے کے ہون تک در تیرا میں نو سون نہیں دیندہ کی کران اس دیل دا اوے جس دے ملے آن درد نہیں ریندہ اوہ دل بر نہیں ملدہ آدردہ ہون خالی کھانے اوہ کارویچ دخل مکانہ تے محبوبانو ودیا کر رہا قدنے بچ دیا جانا میرے آس جنہیں توجہ کریں ڈاکٹ صاحب نے سپیشل ٹائم صرف منو اجڑا تھوڑا جاتیتا ہے ایک ٹاپک واسطے دیتا ہے سورہ بلد بلد کہیں دینے شہر نو تے ال بلد او شہر ہوں دا جدے ورگا کوئی شہر نہ ہوئے میرے صدقے جو عربی دی لغت ہے جدے نال ال لاکہ جائے او دیرگا کوئی نہیں ہوں دا مثلا کتاب اے دینال ال لاکہ تکی بڑھ گیا ال کتاب اے دیرگی کوئی کتاب نہیں سجنہ ذرا توجہ کریں سورہ ال بلد چلا کی فرمان دیں تے میں ہیر تے نو قرآن ال اٹیج کر کے سناوا اللہ فرمان دیں لا اکسیمو بی حاضل بلد مجھے اس شہر کی قسم توجہ کر کے سنیں تے پھر ہیر سنیں صرف ترجمہ اللہ فرمان دیں مجھے اس شہر کی قسم کہ اے اے میرے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو جیڑے شہر چھ میرے سونیا محبوبا تو رینہ منو او سے شہر دی قسم توجہ اگلا ترجمہ اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم کہ اس کی اولاد تم ہو توجہ والے واسطے میری گالے میں ٹوڑتے ہیں جانا اللہ فرمان دیں بے شک لقد خلقنا الانسانا فی قبط نانا چپ کر کے بھو بے شک ہم نے انسان کو مشکت میں رہتا پیدا کیا جنہ سورہ بلدہ ترجمہ پڑے آئے اللہ فرمان دیں کہتا ہے میں نے ٹھیروں مال فنا کر دیا کی کہتا ہے کہتا ہے میں نے ٹھیروں مال فنا کر دیا اللہ فرمان دیں کیا یہ آدمی سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا ایک بندہ درویش نو کہندہ بابا بابا اس ستمی تیج بندہ ہوئے تے اللہ کی میں میندہ کہندہ پتر اے جڑا توں ویخ رہے ہیں اوہی ویخ رہے ہیں ہائے 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 اب تیرے سمجھندے سجنہ بیلی یا مطرہ اگے سن اللہ دی گلتے پھر میں تے نوحیر سناوا اللہ فرمان دیں کیا یہ آدمی سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا گلت توجہ والے آواز تھے اللہ فرمان دیں کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں فرمان دیں اور زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائیں اور ہم نے اسے دو ابریو چیزوں کی راہ تیمیں کیوں نہیں کودا آتے نو دس سا بلے شاہ کسور دے رہن علی حستی کسور دا لڑا پتا کی کہن دا ہے جوگی اتر پاڑوں آیا نہیں تھوڑے بندے سمجھے ہو وقت نہیں سمجھا ہوندہ جوگی اتر اے دا مطلب ہے کوئی وڈائی تھلے ہوندہ ہے سراہی سر نگوں ہو کے بھرا کرتی ہے بہوانہ ذرا توجہ کریں اللہ فرمان دیں اور تُو نے کیا جانا وہ گھاٹی کون سی ہے تُو نے کیا جانا تُو نے تُو نے کیا جانا وہ گھاٹی کون سی ہے آتے نو دس سا وارش شاہ کہنا کی چاندے نے اور میرا بابا کہن دا ہے پاہ میں دے گاں دے لیف کے دے اور نماز پڑھنا ہے لیف کے پڑھ اور چنگے کم کرنا ہے لیف کے پڑھ تھلے جا کے کار ایک ہے سونے آن تُو تفیق دیتی یہ تا میں مسیح تے آیا سونے آن تُو تفیق دیتی یہ تا میں دے گاں دیتیا نے سونے آن تُو تفیق دیتی یہ تا میں وارش شاہ دی محفل کرائیے اے نو کہیں دنے کارٹیچ کدنا پڑھا ہو کے تھلے ہونا آئے ہائے ہون سونے اللہ فرماتے نے تُو نے کیا جانا وہ گھاٹی کون سی ہے آتے نو دس سا کارٹی کےڑی کسی بندے کی گردن چھوڑانا نہیں نہیں پہنچے ہا نا ہائے 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 ایک گردن چھوڑانا بتا کیوں دا ہزار بندے تو کسے پاہ پڑی ہوئی دے گئی دے جانے دکس آور کا کوئی بندہ کبھی یار اینو چھاڑ دے میرے کولو لیلا اور تیرے گوانڈی نو مشکل فیش آئی ہوئے تو تُو اپنا تانمان دھانا کمیں یار اللہ میرے کولو لیلا او تی دے دین رکھے ہون ہم تے پیسے کوئی نہ ہون کوئی بندہ ہو ویجنے ایک گوے اللہ یار تیرے گول نہیں میرے گولو لیلا لا ہون سون درہ اللہ کی کہنا چاہتے ہیں یا بھوک کے دن کھانا کھلانا کس کو کس کو کھلانا رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو اگے اللہ فرما دینے مسکینو جدوں ملیں انو وٹا کر کے ملیں آپ تھلے ہو کے سیوا کریں صدقے تیرے ماں باپ دیں اور تیرے بھی ماں باپ دیں صدقے ایک بندے دے بووے دے بندہ آیا کہندہ اللہ دے نا آتے میں نو روٹی دے انہیں ہاتھ چمعے ہو دے کولے کا فقیر بیٹھا سی کہندہ یا رہا ہاتھ کیوں چمعے نہیں انہیں کہتے نو مانگتے دے لگنڈایا نے نا انہیں اللہ دہ لے آئے 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 او میرے یا سجنہ کیونکہ ایک سوال تھے ایک جواب سنوڑا ہے ایٹی منت میں کیتی ہے اللہ فرمان دے نے پھر ان سے جو ایمان لائے انہوں نے آپس میں صبر کی وسیعتیں کی اور آپس میں مہربانی کی وسیعتیں کی اللہ فرمان دے نے یہ داہنی طرف والے ہیں روز حشر دے پیر دیا تالوانو ہاتھ سجڑے ملن گیا جیریہ نہیں اللہ فرمان دے نے قرآن چیئے دائیں طرف والے ہیں تے پھر فرمان دے نے اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا وہ بہائیں طرف والے ہیں اگے سننا آخری گل ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے وند کر دی جائے گی رانجا جوگی خیر لین آیا تے سیتی نے خیر گسے نہ پائی آتے نوہن ایس محصور اب تیرے سمجھان دے صد کے ہون زرہ تیرے بووے تے آوے منگتا تے مانگتے نوہن وڈا کرنالا مرد دن دائی جیڑا گسے نہ خیر پاوے او نوہن ہی بتا راب کے تیرے دا ہے آتے نوہن قرآن دیا آئیتاں پڑ کے ثابت کرنے آن سجنا بے لیا مطرہ اے سوال تے جواب سننے سیتی نے گسے نہ اینج کر کے سٹھیا آٹا چینا جوگی دا ٹھوٹا پاچ گیا اسی سمجھنا ٹھوٹا ہو دا جڑا ہو ایڈا گندا او نہیں کم لیو سٹھوٹا سیر تو لائے کے پیران تک بندہ آبندہ ہے آئے 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 تیرے صدقے جاوان بلکل بلا تخیر بغیر کسے ٹانکے دے اے دو باندنے اس تو بات میں ایک نظم پڑنی اپنے وقت دے اندر سمات فرماؤ رانجا کہندہ اسی روٹھڑے یار منا دیئے دکھ درندلی دران توڑیئے سیر تے آئی بلان اٹال دیئے حکم رب دے نال چا تو موڑی گے نہیں سیتی چینہ لے کے آئے چینہ تے بڑی آگ کڑ کے اویفہ نا کئی بندے مانگ دے انہوں آگ کڑ کے خیر دین دنے بڑی چندہ کہندہ ہے بڑی چدا تو بڑی گیاں باندھ کر دے جوے کر نیکی گیاں نہیں کمان جاؤگا سمات فرمانا اینجا کر کے ٹوٹھا ہے تے سیتی گسے نہ لائیے سورہ بلت دا ترجمہ اپنے ذہن چا رکھنا سورہ بلت دا ترجمہ ایک سریوٹ کرنا ہے بارشاہ سکار ہیر شعب دی نال رنجے ٹین آدھے تے سیتی نال مراد دے سج دی آشک روم دے اکل دے انیانو خلقت آشکان تے پی حسدی حضرات مہترم توجہ سرکار راز کھلے حیر مستی بکری جوگ دے رس دی تی سیتی خیر لیا کیا ہی تے سرکار فرماؤتے ہیں سیتی ہو خسے چا خیر پایا چوگی بے خدیاں تُرت ہی رج پے آ مموں آخ دا روا دے نال مارو کٹک کھیڑیاں دے پا آج بے آ میرے چیرے اندوے کی اے ذرا سیتی تا انداز بکھی اے لے مکریہ اے لے مکریہ تھکریہ راب لاوے اے لے مکریہ کہے وچھنائے دھراج پے آ اے لے مکریہ اے لے مکریہ اے لے مکریہ اے لے مکریہ چینہ گھت دیتا ہائے دے جی جوگڑے دے اے لے مکریہ اے لے مکریہ تاچ پے آ تاپ حسن دی تاپ تاپ حسن دی بھولنا جائے چلی اے لے مکریہ اے لے مکریہ سیتی نو رج پے آ اے سیتی پک اُلے ریا نال غسے اے سیتی پک اُلے ریا نال غسے تے پھٹ کال جے جوگی دے اے وچ پے آ ہتھوں چھٹ زمبیل یار توجہ کرو او کی تے بابا نے راج نہ ہو جائی تھی محفل کرا کے ذرا میرے الوے کھنا کی کیا بابا نے ہتھوں چھٹ زمبیل جاہا سمی مارے اے چینان ٹول پے آ تھوٹا پج پے آ اے جوگی آخ دائے اے وڈا کیر ہویا اے پیڑا ویخ لے تاڑتے اے وچ پے آ پیر جی دیکھو آج شراب خراب ہویا او کی خراب ہویا شراب ہو دیکھو آج شراب خراب ہویا شیشہ سانگتے وچ کے پچ پے آ اٹوپی ایڈا میرے الوے پہ اڈا لائیہ سی اوہ اڈا لائیہ سی یار دے وکھنے نو اے اٹوپی ایڈا لائیہ سی یار دے وکھنے نو اے کام جوگی دا ہو کچھ آج پے آ اے جوگی دکھیا کرمانو چور دا سی رکھ وکھنے لائیہ خیر فکر نو اکل دے نال دیجے اوہ خیر فکر نو خیر فکر نو اکل دے نال دیجے خیر فکر نو اکل دے نال دیجے ہاتھ سنبھل کے پک اولاریہ نی اے کیجے اے ڈ ہنکار نا چوب نیدار خیر فکر نو کول کتیے مستر ہنکار یینی اے پری ہوئی غرور تکبری دی لوڑا کتیوئی رہنے داری یینی اے جوگی آنکھ دا بڑڑا کہر ہویا دے ٹھوٹھا پان دیتا کارے ہاریے نی کیجے حسن دا مان نہ پاگ پریے چھال جاسیہ بابا میرے کڑھ بیا کہ گلہ نہ کرو میرے والی چھال جاسیہ اے روپ بچاریے میرے کھوٹھا پان فکیرنو پٹے ہوئی ہائے ہائے نشالہ یار مری رنے داریے نی رانچے رانچے آنکھے آئے بڑا کیر کی تو اے ٹھوٹھا پنیوں چنچر ہاریے نی اے ماں پے مرن ہنکار پج پوے تیرا اے ماں پے مرن ہنکار پج پوے تیرا نی پٹنے دیئے ونجار یہ نی تے جوگی پتا کی گئی رہا سی تھی نو میرے نال نا تیری جو میرہ آتنو اگر بطیاں لے ان لجانا مرشد دیوے پالنا لگتاں کٹنیاں مری دو ہندہ جڑا مرشد دی خیال نال اپنے خیال نو رولاوے اوہ تیرے سمجھندے صدقے جامان میرے نال نا تیری سانج کائی کل کل دے بیچ خوشی آریے نی نکسے قدس دی وہ اٹھئے نی تیری کسے نا عمر سواریے نی مرزنی گوھر کریے مصافرہ آجزادی بابا کی دی گوھر کریے مصافرہ آجزادی دی حتوں سمجھ کے سچ نتاریے نیم وارس شاہ بازار لائشے گبور تک میں نوزوا دونا جو تجھے آخری لائم دی توجہوں کی تھی میں ویکھڑا ہونکنے کی تھی وارس شاہ بازار ہڈتال ہوئی بازار چاہیے نا پاہویں کسی دی کو لاتو باٹ دے کو قتل کر دے کو پانی میں نہیں پیانگا مسکین لگے انہوں کو بھوچ دے کو نینہ کو غریب نا وارس شاہ کہیں دنے ایس گالتی بازاریں ہڈتال ہو یہ آ اسی پیار کر رہے ہیں آئے آئے وارس شاہ بازار ہڈتال ہوئی نیوے آج لے ورج پیارینی اس سوال جو آپ سے آخری نظم تھے منہوں اجازت کیونکہ منہوں میں میربانی ڈاکٹ صاحب دی کرنا چینا منہوں ٹاپک پڑھن دیتا ہے ہاں 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 ہیر اپنی مانوں کے اندھے کمان کے اندھی ہے ہاں چنگا کاما پڑھا گھڑا ہوں دا جیدہ مالک اٹھ کے اس تقبال کریں ہاں 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 سدا کے حسنا تائیں اگدوز خاندی وچ پہنی ہے کیوں دیکھو ایر پتا کی کہیں دیئے شاہ جی لامیالت والامیولت جیڑا او دیکھ کنان دا این آیان رانجا نیمائے لے خاندی لا شریک ہم ہے میں نو رب نے کی تائے دار رانجا او دے چاکران دی میں تہانو کر نیم پڑے ماننے یو دی سردار یا دے ایک کئی صفی قلیم خلیل ہو گئے اے شان نے او دے دربار یا دے اننا ما یورید خدا پڑ دا نیم پہن دے سیر سج دے نوری ناریاں دے جس تر دے نبی رسول نو کر او تھے ملکی سوز بچاریاں دے اما بس کر گالیاں دے لہی اے گالی دیتے آن وڈڑا پاپ آوے بارس شانہ مڑاگی میں رانجنے تو پاوے پاپ دے پاپ دا پاپ آوے ایک کو رانجے دیاں اے آشک ہیران ایک کو رانجے دیاں اے آشک ہیران دو جا رانجا ہور کوئی نہیں ایک کو رانجے دیاں اے آشک ہیران اے دے حسن دیاں اے دے حسن دیاں اے سب نے اسیران اے دے حسن دیاں اے سب نے اسیران دو جا رانجا ہور کوئی نہیں اے دے حسن دیاں اے دے حسن دیاں اے آشک ہی راں تے دو جاران جاں اور کوئی نہیں اے دے حسن دیاں اے سب نے اسی راں اے دے حسن دیاں اے سب نے اسی راں دو جاران جاں جی اے کئی کھیڑے بے کھیجےڑے اسرائیل آجنات پورا پیٹ دوڑ لادندا ہے اسرائیل آجے آدھنوں دو جاران جاں دی گلت ساں گیڑا اے کئی کھیڑے بے کھیجےڑے پانی اے دا بھار دے اے دا نام لہیاں سیو اے دوڑے ہوئے تردے اے دا نام لہیاں سیو ٹپے ہوئے تردے اے دی ہیر میں تھے اے دی ہیر میں تھے اے سے دی فقیرہ اے دی ہیر میں تھے اے سے دی فقیرہ تجا رانجا ہو اور کوئی نہیں میرے رانجی دی مثل نہ ہو اور کوئی اے دی سا تیلا جواب مائے نی چودہ تبک بڑھنے اے دے نور وچوں اے دے نور وچوں روشن آفتہ اب مائے اے میرے رانجی دی آ کوئی اے میرے رانجی دی آ کوئی نہیں اے میرے رانجی دی آ کوئی اے میرے رانجی دی آ کوئی اے میرے رانجی دی آ کوئی اے دو جا ہشرتی تو اونائی ہو اور کوئی پلا کیوں کوئی پیر من نے آ کی پیر من نے آ کی اے نو سارے پیرا کوئی نہیں پیر من نے آ کی اللہ بھی آپ اللہ سائیں رنگ لایا رانجا تخت ہزاریوں چانگ آیا کجن سب دے نموس دے نگ آیا کئی کھیڑے وے کھیجڑے پانی بھی پیدا بھر دے اے کئی کھیڑے وے کھیجڑے پانی بھی پیدا بھر دے اے دا نام لیا سیو اے ڈبے ہوئے تر اے دی ہیر میں تے اے سیدی فقیران اے دی ہیر میں تے اے کرسی ارش نا لوہ کا لمسی نا اے سورج چان ستارے اے پھر بھی نور محمد والا دے دین دا سی جمکہ رے ماشاءاللہ جو ماشاءاللہ اے تانیہ دو جا دو یار ایک دوار تانیہ دو جا دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساڑے آج دے پرونے جناب مکار حاکم علی صاحب راجہ جنگ کو تشریف لے آئینے جی آئینو آخنے ہیں میں گزارش کرانگا محمد حنیف برکی تے نصیر آمد صندو صاحب دو میں تشریف لے آمن محمد حنیف برکی